کالے فیپڑے نیومو تھوریکس تو اگر آپ نیومو تھوریکس کے بارے میں آج سرچ کرتے ہوئے ہمارے تک پہنچے ہو تو نیومو تھوریکس کے اندر یویولی کیا نظر آتے ہیں فیپڑے کالے نظر آتے ہیں کیسے ایک عام ایکسری بھی تو کالا نظر آتے ہیں نیومو تھوریکس کے ایکسری میں کیا ہے ایسا ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اب ہم بات کرنے والے ہیں نیومو تھوریکس کے بارے میں تو نیومو تھوریکس کے بارے میں جیسے میں نے پچھلی ویڈیو پیلیورل ایفیوزن والی میں یہ بات کلیئر بھی کی کہ لنگز کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیلیورا اب یہ پیلیورا جو ہوتی ہے اس پیلیورا والی لیئر کے اندر اگر ہوا بہت زیادہ بھر جائے تو ہمیں وہ نظر آتا ہے کالا اور یہ کالا کالا جو ہوتا ہے وہ ہمیں جب بڑھتا نظر آئے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ہے نیومو تھوریکس اب نیومو تھوریکس کی آپ نے ایک پیچان لازمی یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی یہ ہوگا وہاں پہ لنگز کی مارکنگ ختم ہو جائے گی لنگز کی مارکنگ کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو جو فیپڑے ہوں گے ادھر جو فیپڑوں کے اندر کی مارکنگ ہوتی ہے جو آرٹریز وینز جو نارملی نظر آ رہی ہوتی ہیں جیسے یہ نظر آ رہی ہیں نہیں کہ یہ نظر آنا بند ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی بند ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اکثر اوقات آپ کو جو پسلیاں ہوتی ہیں جو ربز ہوتی ہیں وہ بھی اتنی زیادہ کلیر ویزیبل نہیں ہوتی اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بلکل نظری نہیں آتی ادھر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ یہاں پورا لنگز کیا ٹھیک ہے تو نارملی ٹھیک ہے ہر طرف ہمیں ربز نارمل نظر آ رہی ہے ادھر بھی نارمل نظر آ رہی ہے بیک سائیڈ والی بھی نارمل نظر آ رہی ہے تو ہم یہاں پہ تو کچھ نہیں کہتے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوگے اس جگہ پہ کہ آپ کو ربز جو ہیں وہ بلکل تھوڑی تھوڑی مدم نظر آ رہی ہیں سپیسیفکلی اس جگہ پہ تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ یہاں پہ نیومو تھوریکس ہوا ہوئے اب یہ نیومو تھوریکس کیوں ہوا ہوئے اس کی ایک بڑی واضح پہچان ہے کہ یہاں پہ ربز کے اندر فریکچر ہوا ہوئے اس فریکچر کی وجہ سے نیچے پڑی تھی فیپڑوں کے اوپر والی پیلیورل لیئر اس میں انجری ہوئی اس وجہ سے وہاں پہ ہوا زیادہ بھر گئی اور اس جگہ پہ کالا کالا دھبا زیادہ ہو گیا تو یہ تھا ہمارے پاس نیومو تھوریکس اسی طرح نیومو تھوریکس پورے بھی کبار لنگس کے اوپر بھی آ جاتا ہے تو ہم اسے بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نیومو تھوریکس ہو گیا ہے اس طرح پورے کا پورا لنگس پلیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے نیومو تھوریکس ہوپولی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انٹرسٹیشیل لنگ بیزیزز کی کیا پہچان ہے ایکس ری میں تو یہاں کلک کریں اور اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کنجسٹیف ہارٹ فیلیر کی کیا پہچان ہے تو یہاں پہ کلک کریں اور اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پلمنری ایڈیما کی کیا پہچان ہے تو یہاں پہ کلک کریں اور اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پلمنری ہائپر ٹینشن کی کیا پہچان ہے تو یہاں پہ کلک کریں تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی